مجھے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسحال سواب کی مجالیس تو اب یہاں پر آپ کیلکولیشن کریں امام حسین کی مجالیس آمدور پر مجالیس اہلِ بیت کب ہوتی ہے پہلی محرم سے لے کے آٹھ ریب لابل کتنے دن ہوگا ہے سواب دو مہینے اس کے بعد ہر امام کی ولادت اور شہادت مجالیس مرد یعنی معافل جو بھی ذکر اہل کتنی ہوگئی 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 کیونکہ سواب دو مہینے میں امام حسین کی بھی آجاتی ہے شہادت امام حسن کی بھی آجاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آجاتی ہے اب آپ کتنے باقی نو ماسوعین کی سمجھیں ولادتیں اور شہادتیں اور ایٹ کر لیں ایام فاطمیہ دس دن یا بیس دن وہ ہمارے نہیں ہو جائے دس دن بیس دن اگر یہ ازاداری کسرسلہ جو عیسال سواب کے لیے پورے سال نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کئی کئی مہینے کا گیپ آجائے کئی کئی مہینے کا گیپ آجائے لیکن ایک اہم ترین کام ذکر اہل بیت علیہ وسلم خوائل و مسائف کی صورت میں پھیلانے کا جو ایک اہم ترین ذریعہ ہے یاد رکھیں وہ محرم و صفر و شہادت اور ولادت کے علاوہ جو ہے وہ عیسال سواب پر یعنی اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو بہت سارے معاملین ممکن ہیں کہ آشورہ کے بعد اگلے آشور تک امام حسین کے مذائب نہ زور سکیں پھر جو عیسال سواب کی مجالس میں ایک پوزیٹیف چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو مجالس امام بارگاہ میں ہو رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگ نہیں جاتے کیوں کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں مثال کے طور پر ایک نوجوان یا کوئی ایسی فیملی ہو جو بہت زیادہ زداری منا جاتی ہو کہیں گے جو رمضان میں ہو لیے کس رمضان کو یا مثلا شہادت و ولادت میں ہو لیے اور اگر وہ نہ بھی جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ نہ بھی چاہتے ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے کم از کم رشتداریوں کو اور دوستیوں کو نبھانے کے لیے ان کے مرنے والوں کے سوئی امور چالس میں اور دس میں اور بیس میں کوئی نہیں چھوڑ سکتے اور یہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپشنل نہیں ہیں آپ جائیں گے اور نہ سننے کا ارادہ بھی ہو تو آپ کو ذکر اہل پیت علیہ السلام سننا پڑ جائے گا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ مومنین کے لیے ایسی توفیق اجباری ہے اجباری سے کہا مراد اللہ کی جانب سے توفیق ہے لیکن زبردستی کی زبردستی سے کہا مراد یعنی سامنے والے از رشتداری اور دوستی نبھانے کے لیے بلاخر جانا تو یہ وہ چیز ہے چاہے ہمارے موت میں ہو چاہے جشن اور ولادت اور شہادت میں ہو یا جشن کے مجالس میں ہو ذکر اہل پیت علیہ السلام ایک احمدترین چیز ہے جس کو جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے صلوات پڑے محمد و آل محمد